اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو پہلا سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں تم پر کوئی حملہ کرے تو آپ بھی اس کے رییکشن میں اپنے بچاؤ کے لیے آپ حملہ کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں اگر یہ سچویشن نہ ہو اور پہلے حملہ نہ کیا جائے تو پھر ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو اس میں آپ رہنمائی فرمائیے گا اور دوسرے سوال یہ پوچھ رہے ہیں مسواق کے حوالے سے کہ مسواق میں کیا اتنی حکمتیں کیوں اللہ تعالی نے رکھ دی ہیں کیا ہے کہ سیونٹی ایٹ فوائد اس میں ہیں یعنی کہ موت تک وہ آپ کے کام آتی ہے تو مسواق سے متعلق فضائل پوچھ رہے ہیں حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاء جمیل آسن صاحب آپ خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں میں علوم و ماری سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ہمارے سیٹرڈے کی عالم کلاس کو بھی آپ نے جائن کیا ہے اور جیسے بھی آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ڈیڑھ پارا آپ نے جو ہے ترجمہ قرآن پورا کر لیا ہے اور اسی طریقے سے غیال بر ففٹین احادیث بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت قابل مبارک بات بات ہے اور حقیقت میں اصل میں علم ہے یہی یہ قرآن سنت کے علم جو ہے یہ اصل میں یہ علم ہے یہی وہ علم و معرفت ہے کہ جس کے لئے انسان کو فضیلت اتا کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ بھئی وہ حکم اجازت دی گئی ہے کہ اگر تمہیں حملہ کرے قتل کرے تم اس کو قتل کر سکتے ہو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اقدامی ہوتا ہے اور ایک دفاعی ہوتا ہے بہت کہ ایک ڈیفینس اور ایک ایفینس تو گیا کہ ڈیفینس کے طور پر اگر آپ نے کسی کو قتل کیا مارا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے لاؤر قانون کے اندر بھی جرم نہیں ہے تو اپنے دفاع کے اندر اگر آپ نے اپنے ہتھیار اٹھایا اور سامنے والے کو قتل کیا جب اس نے افینس کیا اور آپ نے ایفینس میں اس کو مار دیا تو لاؤر کے اندر دنیا کے لاؤر لائنٹ کے مطابق بھی کوئی گناہ نہیں جرم نہیں ہے آپ سیف ہیں لیکن اب آپ کا یہ سوال کہ اگر ہم جو سامنے والے کے افینس سے پہلے اپنی طرح سے افینس نہیں کریں گے تو ہم اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم آگے سے جو ہے وہ اس کے افینس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینس میں اس کو قتل کر سکیں تو اس صورت میں بالکل پریکوشن جس کو کہتے ہیں پریکوشنلی اگر آپ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے پر پہلے حملہ نہ کیا تو یہ بندہ بالکل تیار ہے حملہ کرنے کے لیے اور آپ نے اس کے اوپر افینس کیا اور آپ قتل کر دیا تو دین اسلام میں یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یہ اقدامی جو افینس آپ کا یہ اصل میں پریکوشن ہے پریکوشن کے طور پر آپ نے قتل کیا لہذا لاؤف لینڈ جب بیکشور کر لیتے ہیں کہ پریکوشن میں آپ نے قتل کیا ہے تو بھی یہاں کے لینڈ کے مطابق کرائم نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا اپنے ڈیفینس کے اندر آپ نے یہ پہلے اس کے اوپر وار کر دیا اس کا انتظار نہیں کیا اگر انتظار کرتا تو مجھے ٹائم ہی کامل تھا اس لئے دونوں صورتوں میں کوئی گناہ کی بات نہیں لہذا قرآن نے یہ فطری اصول آپ کو بیان کیا ہے اور دوسرا جو سوال کیا ہے مسواق سمجھا مسواق کے حوالے سے مسواق جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے مسواق کے اندر جو ہے روحانی فوائد بھی ہیں اور مادی فوائد بھی ہیں مانیوی فوائد بھی ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسواق کے استعمال کی اول تو کسی بھی لکڑی کو استعمال کرنا یہ مسواق کہلاتا ہے لیکن ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی لکڑی کی مسواق کو پسند فرمایا پیلو کی لکڑی کی مسواق کو پسند فرمایا ہے تو اس مسواق کو کریں مسواق کے اندر اصل میں عام طور پر روحانی مادی فائدوں کے ساتھ آج کل جو ہے میڈیکل سائنس کے اعتوار سے اس کے اندر دو بڑے عظیم و شان فائدے ہیں اب وہ میڈیکل ٹرمز مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں وہ دو چیزیں ہیں جو اس مسواق کے اندر پائی جاتی ہیں تو میڈیکل ٹرم کے مطابق وہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں اور انسان کے اندر جو ہے محول کو سائزگار بناتی ہیں انسان کے اندر انزائیٹی انسان کے اندر ڈپریشن یہ جو انزائیٹیوٹیوٹیپریشن تمام بیماری کو جڑا ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے وہ میڈیکل ٹرم کیا ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں وہ دو خوبیاں اس مسواق کے اندر موجود ہوتی ہیں آج کی میڈیکل سائنس نے گویا ہے کہ اس کو پروف کر دیا ہے کہ یہ وہ دو چیزیں جو ہے مسواق کے اندر موجود ہوتی ہیں ویسے اگر میڈیکل یہ سٹور پہ جا کے اگر وہ دوا لیں تو دوا کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں آرٹیفیشل بنائی جاتی ہیں وہ اچھی والی مہنگی ہوتی ہیں لیکن مسواق کی ایک لکڑی جو ہے وہ ایک ڈالر کے آپ کو ملتی ہے اس کے اندر اللہ تمارک و تعالی نے اس کا زخیرہ رکھا وہ ہوتا ہے وہ اصل میں وہ ایک بنیادی چیز ہے وہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ظاہر پہ اور آپ کی روحانیت کے اندر اس کا پورا پورا اثر پڑتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ مسواق جو ہے تمہاری مو کی بو کو دور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا ذریعہ ہے تو گوہ ہے کہ ایک مادی فائدہ بتا دی ہے مو کی بو دور ہونا تو روحانی فائدہ بتا دی ہے آخر کا اللہ کا راضی ہو جانا تو یہ چیز بنیادی اس کے علاوہ بیشمار فائدہ جیس سیمیٹی ایٹ فائدہ آپ نے سنے تو بالکل پرفیکٹ ہے تو آج کل میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مسواق کے اندر یہ خوبی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں اس لئے اس لئے اگر ٹوت برش کا آج رواجہ ٹوت برش کریں آپ دوائے لگا کے اور ٹوت پیس لگا ٹوت برش کریں لیکن اس کے بعد مسواق کو تبرکاً مسواق کو دانتوں پر مل لیا کریں مسواق کو مل لیا کریں یا عام دن کے اندر آپ کو صبح میں آپ نے ٹوت برش کی رات میں کی دن کے وقت میں جب وضو کیا تو آپ نے مسواق کر لی تو مسواق کا وہ جو فائدہ ہے روحانی وہ اپنی جگہ لیکن جو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر جو فائدہ وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا یا آپ نے صبح کو برش کی برش کرنے کے بعد آپ مسواق بھی تبرک کے طور پر مل لیا کریں تو میں عام طور پر ایسا کر لیا کرتا ہوں تو معاشرہ اس سے میں بہت بڑا فائدہ محسوس کرتا ہوں کہ میں برش کرنے کے بعد یہ برش کرنے پہلے مسواق کر لیتا ہوں برش کے ذریعے سارے ریزے نکال لیے اب آپ نے برش کر لی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ روحانی اور بادی فائدے ملیں گے اور یہ مسواق واقعی عجیب و غریب چیز ہے جس کے فائدے ناقابل بیان ہیں ماشاءاللہ حضرت دن میں کتنی دفعہ کرنا سننا تھے دن میں کتنی دفعہ کرنا سننا تھے جب بھی وضو کریں پانچ ٹائم تو وضو ہے تو پانچ تو اہی ہے اس کے علاوہ جب بھی موڑ ہو کر سکتے اور اگر کسی نے ایک دفعہ کر لی دن میں تو وہ کیا پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی چھوٹ گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ